آئیے چلتے ہیں ایک پرسرار درخت کے پاس جس کے عمر کم سے کم تین سو سال بتائی جاتی ہے جو اس کو کاٹنے کی غرص سے آتا ہے اسی وقت اس کا جانی یا مالی نقصان ہو جاتا ہے اس کے پیچھے کہانی کیا ہے آئیے دیکھئے ویڈیو کو آخر تک یہ بتائیں کہ یہ درخت کس دور کا ہے جب آپ پیدا ہوئیں اس وقت یہ درخت موجود تھا اے ایس ایم پیان دادیاں تھے اگر درخت جی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عبدالتواب آج ایک بہت ہی زبردست پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر دوبارہ سے حاضر ہے ناظرین اکرام آج ایک ایسے پرسرار درخت کے پاس میں موجود ہوں جو اس درخت کو کاٹنے کی غرص سے آتا ہے اس کے ہاتھ سوک جاتے ہیں سکڑ جاتے ہیں اور وہ اس درخت کو کاٹ نہیں سکتا یعنی جو اس درخت کو کاٹنے کے لیے آئے گا وہ کاٹ نہیں پائے گا بلکہ اسے جانی یا ماری نقصان فوری اسی وقت ہو جاتا ہے جو کہ اس درخت کے پرسرار ہونے کی دلیل واضح موجود ہے وادی نیلم کے اندر یہ جگہ موجود ہے یہ جورہ کا مقام اور جو لوگ ہمارے پاکستان بر سے دیکھ رہے ہیں کراچی سے لاہور سے ملتان سے جن کو اس علاقے کا نہیں پتا ان لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں اچھا ناظرین اکرام یہاں پہ جو ایک خاص چیز تھی جو مجھے آج آپ سے شیئر کرنی تھی وہ یہی ہے کہ یہاں اس علاقے کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ درخت ایک عام درخت تھا درخت ایک ولی کامل نے اس کی جو جڑوں والی سائٹ تھی وہ اوپر کی طرف اور جو اوپر والی سائٹ تھی اس کو نیچے کی طرف زمین میں دباؤ دیا اب جو جڑوں والی جگہ تھی وہ اوپر ہے اور اب جو اوپر والا جو اس کا جو حصہ تھا وہ زمین کے اندر ہے جو واضح آپ ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور یہ جڑیں بھی آپ واضح دیکھ سکتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان جڑوں کے اوپر بھی پھل اس وقت بھی لگتا ہے یعنی کہ سالانہ پھلدار درخت ہے یہ اپنا پھل اس وقت بھی دے رہا ہے اور اس درخت کو کم از کم بھی تین صدیہ یا دو صدیہ کم از کم ہو چکی ہیں لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں ان سے واضح معلومات لیں گے ان سے بات چیت کریں گے جی تو ناظرین اقراب اس وقت ہمارے صدیہ موجود ہیں ایک بڑی خاتون ہے جن کی کافی عمر ہے اور ان سے بات چیت کریں گے اور اس درخت کے والے سے ان سے چند ایک سوالات بھی کرتے ہیں آئیے بات چیت کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم آپ یہ بتائیں آپ کے عمر کیا ہوگی اس وقت سنپالی میں خاصی بریہ چاہاں اگر ہم نہیں پتا عمر کی کتنی ہے یہ اس درخت کے والے سے جو خبریں ہیں یہاں علاقہ مقیم جو آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہ یہ درخت ایک پر اسرار درخت ہے یعنی کہ جو اس کو کاٹنے کے لیے آتا ہے اس کا کوئی جانی مالی نقصان ہو جاتا ہے یہ توٹ کا چوٹی تو بندے کا پیہ ساپنے یہاں پیہ پیسے پانچزار پیہ ہوئی ساگمگی اس دن پر کچھا ہے بچہ اس ساتھیں گا وہ آپ بھی آتھاں سے مجبور ہوئے ہیں اور اس جنگ کی نو ہوئی ہے یہ بزرگاہ بڑا کامل ہوئی ہے اس ہی تھے رہے گا اس کو لیکن اس کا ترہم کیتا ہے یہ بتائیں کہ یہ درخت کس دور کا ہے جب آپ پیدا ہوئی اس وقت یہ درخت موجود تھا یہ درخت ان کے باپ دادہ سے بھی پہلے کا ہے یعنی کہ جب یہ درخت تھا تو ان کے والد محترم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے یعنی سنتالیس سن سنتالیس میں یہ کہہ رہی ہیں مائی صاحبہ کے میں جوان تھی سن سنتالیس میں اگر یہ جوان تھی جوان کم از کم کم از کم بیس سال کی تو ہوگی سن سنتالیس میں یہ کم از کم بیس سال کی تو مکسیمم ہوگی لائے لکڑ سڑی دی جانے تو پھرے درخت بن گیا یعنی کہ اس سڑی دی لکڑ آسی جو اس ولی سن لائی کبھی کہے سڑی یوں تنکا چھوڑی اور صاف ناشی سڑی آسی جلی ہوئی لکڑ جو پڑی ہوئی تھی ایک ولی کامل آتا ہے اور اس ولی کامل نے جڑو والا جو جڑو والی جو جگہ ہے وہ اوپر کی طرف اور اوپر والی سیڑ جو ہے نیچے زمین میں دباؤ دی اور آج وہ درخت اس کو تقریباً کئی صدیوں گزر چکی ہے اور آج بھی یہ درخت موجود ہے اور یہ آج بھی پھل دیتا ہے پھل دیتا ہے کبھی کہے اس سے توت کھینے آ اچھا اس نے توت کتنا اس نے توت کتنا ایک مزیدہ ہو ایتنا مزیدی توت مٹھا زبردہ چیز تس سے تو مزید کھینے ہو جی برحال جی بڑے مزیدار یہ سٹوری ہے اور اس درخت کے حوالے سے جو میں نے آپ سے انفرمیشن شیئر کی اگر آپ کو یہ پروریم اچھا لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اس چینل کو سپورٹ کیجئے گا اس وقت دیجئے اجازت افضل تواب کو نیکس پروریم میں ملیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ